کہ عمران خان has that الطاف حسین effect اس کا کراچی میں تھا اس کا ملک میں ہے پہلے تھا ہم کہتے تھے کہ سر ایک زمانے میں پی ٹی آئی نے واپس آنا ہے میں اس پہ سر اب ڈاؤٹ کر رہا ہوں تھوڑا سر حکومت کو اتنا گھبرانے کی شاید ضرورت نہیں تھی جتنا حکومت گھبرا گئی کے پی کونسا کیلیفورنی ہے کے پی اوہ کے بعد کتنے پرسورتز ہیں وہ کیا کر لے گے کل کے دن ایک ملک کا فیڈل کیپٹل بند ہو رہا ہے in 4 months for the third time سر بس وہی بڑی بات ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ خود بھی اس کو پرابلم یہ ہے کہ وہ فارم 47 پہ بیٹھی ہے نہور کے حد تک تو ایک اس وقت جس وائل بھی آر ٹاکنگ ایک ڈینر چال رہا ہے اور اس پہ آدھی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے آپ کو مجھے پتہ ہے چل ہو رہا ہے سر اسلام علیکم اس میں شوہ میں بہت بہت خوش ہے ہم دیکھتے ہیں مرے ساتھ حلیب تھا شوہ کو پلیز لائک اور شیئر کریں سر کیسے ہیں سر میں تو ٹھیک ہوں لیکن آپ سے نہیں ہو پائے گا سر میں کروں گا سر آپ سر آڈیونس کو بتائیں میں کتنی جدو جہت کر کے آج ان کے لئے آئے ہوں میں آئے ہی ان کے لئے ہوں اور کوئی وجہ آپ کی طرف سے تو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ دی کھولی آفر دی کہ جی آپ نے سک لیوز اتنی ہے ہماری سال کی سر میری سک لیوز جتنی بڑی بھی ہے آپ کی بھی بڑی بھی ہے ہم نہیں لیتے سر سک لیوز سر نہیں نہیں میں اس سے تو میں آپ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں مطلب آپ کو تو آپ کو تو موت کے موز میں سے نکال رہے ہیں سر اور صرف یہ سب گوشی کر کے نکال رہے ہیں کہ وہ جو نہیں ہیں جو شیئر نہیں کرتے وہ انتظار کر رہے ہیں یہ کہا ہے تو آپ واپس آئیں سر سر کال کا بتائیں ذرا سر سر کاری شو کیسے کیا آپ کے سر تقریباً ایک لاش کی طرح پڑھا ہوئے ہیں بندہ ہر سر تجزیہ کر رہے ہیں اور ہر سب سے مزدہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آج میں نے آپ سے لائیو شو کے دوران پوچھا کہ کل جو آپ نے باتی کی تھی ان میں سے کوئی ہے اگر یاد ہو تو دوبارہ کر دیں سر مجھے کوئی بات ہی آتی سر کال میں پورے شو سر میں نے کیا پتا ہی ہے سر کال کیونکہ سر لائیو شو تو نہیں میں سے ہو سکتا تو سر میں نے ہائیڈلین کی پوری شیشی سر ایک ہی گھوٹ میں سر ٹکا کے میں پہنچا ہوں اور سر وہ ہٹ کی ہے میرے خیال میں آٹھوے منٹ کے اندر سر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے سر ایسا تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی مزاک کر رہا ہوں ایسے کچھ نہیں کیا میں نے لیکن آئے وہ سر سر آن مینکیشن جب میں ہے لیکن سر شو مجھ نہیں کیا یہ بات ہے نا ہے سر کیا آپ کہنے مجھے میرا میں نو زیر دے وے میں گٹ گٹ کر کے پیلا گا یہ ہے سر سر بات ہیتنی ہے سر دیکھیں اور سر جس چیز میں سر مزا آتا ہو وہ کام تو نہیں ہوتا نا سر کام تو وہ چیز ہوتی جس کے در مزا نہ آتا ہو یہ تو سر یہ تو یہ سر لیبر آف لو ہے تو باقی سر بہت ساری چیزیں کٹھی ہوئی ہیں لیکن ہم ان میں سے کسی چیز بھی بات نہیں کریں گے میں صرف ایک چیز کہنا جاؤں گا کہ میری ناک بھی بند ہے گلہ بھی خراب ہے خانسی بھی آئی گی تو بیج میں اس چیز کی میں پہلے سی ایک ایڈوانس معذرت کر لیتا ہوں لیکن سر ہم بات کریں گے آج صرف اور صرف سر جو ہونے والا کل کا اتجاج ہے اس کے اندر جو تمام چیزیں جو ہیں ان کو لے آف دی لینڈ دینا چاہیں گے اور اس کو آپ نا بلکہ کل کے بجائے کہیں صبح کیونکہ جب تک یہ جانا ہے کوئی پتہ نہیں بارہ بجے ہیں تو پھر وہ آج کئی ہوگا لیکن جب بھی جائے گا سر آڈینس جو ہے وہ تیار ہے مجھے اس چیز کا پتہ ہے اس ویسے میں گور بھی آئٹ کرتا جو ہمارے ایک ویور ہیں فالوور ہیں جو شو بڑے گور سے دیکھتے اور ہمیشہ کومنٹ بھی کرتے ہیں ان کا مجھے آج میسیج ہے ویسی کہ اسل بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے میں نے کہا میں جا رہا ہوں سٹوڈیو میں شو کرنے جا رہا تو ٹینشن نہ لے کہتا ہے نہیں میں اس لئے نہیں پوچھتا ہیڈ میں خود ہی کہتا ہے ہا ہا لیکن اس کو پتا تھا وہ پوچھ اس لئے سر لیکن ہم مرن نہیں کرتا یہ پیار ہے سر ہم پیار کے ساتھ سر وہ اسی طرح وہ ہمیں ایک گروپ میں اور آگو بتایا کہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں رات کو کتنے سر یہ انسینسٹیو یہ بات اس کو پتا تھا آپ بیمار ہیں اور نے کہا یار تسی شو نہیں کرنا بچھرا بی بی کا بیان موٹر وے کی بندش پی ٹی آئی کی آنیا جانیا اور دیگر اور جو مسائل انٹرنیٹ بندش انٹرنیٹ کی بندش لوگوں کی بندش اسلام بات میں اور پنٹی میں سے جو سٹوڈنٹ رہ رہے تو ان کو نکال دیا ہے سر اور پبلک ٹرانسپورٹ ہی بند کر رہی ساتھ ساتھ مدلد ہسٹل سے نکال ہے بسیں بند کیے فٹ پتوں میں ان کو یوں پیسٹ کر دیا ہے سر تو سر نوٹ اڈلڈ ہے نوٹ اڈلڈ ہے تو ایک ایک کر کے سارے جو سر ہم نے برادر ٹاپکس جو ہے ان کو سمیٹنے ہی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تصور کال تھی خانس صاحب کی چوبیس کو آؤ ورنہ پارٹی سے نکلو تو لوگوں نے اس کو سیریسلی لیا اور ویسے تو کوئی پی ٹی آئی کی افیشل ممبرشپ ہوگی ہے ایم شور لیکن بہت سارا جو فالوئر ہے پی ٹی آئی کی جو جڑتا ہے وہ شاید افیشل ممبرشپ کے تیاد نہیں آتا وہ مطلب ان کا فالوئر ہے خانس صاحب کا سیش کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں ان سے تو وہ لوگ جو ان کو انہوں نے کہا گیا مجھ سے اشک محبت کرنا چھوڑ دینا اگر تم چوبیس کو نہیں آئے گا تو بہت لوگ اس ویسے پہنچیں کیونکہ سر وہ چیز تو کوئی نہیں چھوڑ دیتا سر وہ ایک ایسا نشہ ہے جو کوئی شخص اگر پہنچے ادھر تو وہ واپس نہیں آستا یہ میں نے واقعی تنگ دیکھا ہے اس نشہ کو کوئی نہیں چھوڑ دیتا سر یہ بات ٹھیک ہے مطلب مرشد سٹیٹس ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے لیکن سر پھر بھی بات ہے کہ پہنچتے پہنچتے یہ نہیں ہے مطلب پہنچتا کے پی ہے سر پہنچتے ابھی بھی یہی لاغ رہا ہے لیکن سر چلے یہ ایک بات ہوگی سر چلے یہ تو ہو گیا کہ انہوں نے کال دیتی اب ذرا آ جاتے ہیں اس چیز کی اوپر کہ اس کے بعد جو چیزیں ہوگی ہیں ہم بندشیوں کو ہم الادہ کیٹیگری میں رکھتے ہیں ہم پی ٹی اے موقف پہلے کر لیں پہلا موقف آ گیا بانی پی ٹی اے گیا خان صاحب کا کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں دوسرا موقف جو ہمیں اس کے اندر جو اپینٹ بہت زیادہ ہوا ہے وہ تھا گشرا بی بی کا جو ویڈیو بیان تھا جس کے اندر سے انہوں نے ستیہ نیاز کر دیا سر ہر چیز کا میڈیا ٹریننگ بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے میڈیا سے گفتگو کرنا میڈیا پر چیز شائع کرنا اس کی ایڈیٹنگ گیٹ کیپنگ کتنے لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں میرے تو خیال میں انہوں نے بس اپنا موبائل فون آن کیا اور پیچھے مطلب تھوڑی سیٹنگ بنائی شروع جو ذین میں ہے بول دیا اور اس کو ایڈیٹس شائع کر دیا سر ہر اس کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں اگر تو ابھی بھی کسی کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اور باقی لوگ بات کرتے تھے کہ ان کے نا پنجے بڑے آگے تک دفن ہیں پی ٹی آئی کے اندر بشرا بی بی کی اور ان کے گروپ کے جس میں بزدار صاحب بھی فراغگوگی بھی تھی ذلفی بخاری بھی تھا وہ بڑے اس کے اندر ہیں وہ تو لوگ کہتے تھے اگر اس ویڈیو کے بعد کسی کو اس بیان میں شک ہے تو وہ بندہ اس کو سمجھ نہیں آئے سر یہ بیان ہے ایک کونفیڈنس کے پوائنٹ او ڈیو سے یہ بیان ہے ایک ایسے لیول پہ کہ جی میں ہوں آل ایڈ وان آئی ایم آئی ایف بین ایف بیان دیئے کہ میرا اگر مجھے اس کے اندر ٹین پرسنٹ بھی ڈاؤٹ تھا وہ ختم ہو گیا عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے دور کے دورانیا جو تھا جو جب تک انہوں نے حکومت کی اس کے اندر اس خاتون کا گشرا بی بی کا ایک بہت بڑا رول تھا میں اس طرح نہیں کہہ رہا ایز فرسٹ لیڈی انتظامی معاملات میں سیاسی معاملات میں ہر چیز میں میرے نزدیک اس ویڈیو کے بعد اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی نا بات تو وہ پھر سیاست چھوڑتے جی سر یہ آپ کی بات جو ہے وہ بہت دل کو لگتی ہے اور میں اس پہ آنے سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا اور پیچھے سے آنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب نے کال دی وہ میرا تو خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ اچھی ٹائمنگ نہیں تھی ملتب اس میں پھر وہ یہ والا فیکٹر کہ اگر تو خان صاحب نے یہ سوچا تھا کہ میں کال دوں گا اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے بندے کتنے پہنچتے ہیں ان پاغلوں نے خود ہی سب کچھ بند کر پینک کر جانے ہیں پینک کر جانے ہیں تو پھر تو بیسٹ کال ایور تھی ٹھیک ہے اگر تو یہ سوچا ہوا تھا اگر یہ نہیں سوچا ہوا تھا تو یہ کوئی بہت اچھی کال اس لیے نہیں تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اگین اس پہ ہم کسی دن کریں گے شو پہلے بھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کسی دن کریں گے پھر کریں گے کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ کے بجائے سر پلس ہے یا وہ نیچے جا رہی ہے انفلیشن یا پی ایس ایکس اوپر جا رہی ہے میکرو ایکنومک انڈکیٹر ذرا بہتری کی طرف ہاں تو اس میں نکلیں گے سوال پہلا دوسری پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میکرو ایکنومک تو پتہ نہیں کس کو پتہ ہوتے ہیں وہ جی سٹاک ایکسچینج میں تو پانچ سو نہیں تو چار سو نہیں تو تین سو نہیں تو تیس کمپنی ہیں جو بزنس کر رہی ہیں لوگوں کی زندگی میں کیا فرق پڑت لیکن وہ تو خیل اس ملک میں جس قسم کا الیٹ کیپچر رہا ہے یہاں پہ تو بس تیس کمپنی ہیں ہی ہوتی ہیں جو کر رہی ہوتی ہیں باقی تو سپل لوگر ہوتا ہے جو سب کو مل رہا ہوتا ہے پہ تو پیچھے ہر سب مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ تیس بھی نہیں یہ کر رہی ہیں ٹائپ مال ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا ایک دماغہ میں یہ بھی لگا کہ لوگ جاگ گئے چھیک ہے وہ لوگ اس میں یہ بڑا مسئلہ ہے نا لوگ لوگ نہیں جاگتے جھوکتے لوگ جو ہے نا ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا ہاتھ کسی اور کی جیب میں ہے تو چال رہا ہے معاملہ لوگ جاگ جائیں تو پھر گھر بیٹ مطلب پھر تو کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مطلب پھر بھی بات ہے کہ کے پی جو ہے وہاں پہ اپنی حکومت ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس میں یہ اگین بڑی ڈسکشن چال رہی تھی کہ جی وہ کے پی کی انتظامیاں جو ہے وہ کے پی کے ریسورسیں استعمال ہوں گے کی نہیں ہوں گے جی ہوں گے مطلب لیکن پھر بھی وہ بات ہے کہ کے پی کونسا کیلیفورنی ہے وہ کے پی کے بعد کتنے ریسورسیں کیا کر لے گے اصل تو بات یہ ہے کہ جب دھرنہ دھرنہ ہوتا ہے میرا تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کال تو یہ آگئے جہاں سے بھی جدر سے بھی جتنے بھی پرسو صبح کا ناشتہ کون دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو پرانے بھی دھرنے تھے نا صرف آپ اور میں نام نہیں لے سکتے لیکن ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ ناشتہ اس نے دینا ہے دوپیار کا کھانا اس نے دینا ہے رات کا کھانا اس نے دینا ہے اچھا اور پھر وہی بات ہے کہ وہ یہ جو مخیر عذرات ہوتی ہیں ان کی کمی نہیں ہوتی یہ تو ہمیشہ تیار ہوتی ہیں ان کو آپ آرڈر لگاؤ کہ فلانا ایونٹ آرہا ہے کھانے دیوٹی تاڑی ان کیتے ہیں خوش وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آگے جا کے ہمیں ٹین فولڈ ملنا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے کاروبار فسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اب اس وقت جو بندہ ناشتے پنچائے گا اس کو کاروبار میں کوئی ایز تھوڑی مل نہیں سر وہ بے لوس کرے گا اگر وہ کرنا چاہے کہ میں احتجاجیوں کو ناشتہ دیتا ہوں سر پشتے پہ آڈینس کی یاد دہانی کے لیے ناشتے پہ یا لانچ پہ بلا کے تو ان کو اندر کر دیا تھا سر یہ اس بارے سے کیا ہو ادھرا ان کو چک کے اندر کیا تھا تو اس دفعہ احتجاجی جو ہے سر ان کو ناشتے کی آفر بھی آگے کسی نون مطلب ریکنائزابل سورس ہے تو وہ جائیں گے بھی نہیں سر پھرکل اور پھر ہوئی بات ہے کہ اس وقت جس وائل مجھے ٹاکنگ ایک ڈینر چال رہے اور اس پہ آدھی پی ٹی آئی بیٹ ٹی وی ہے آپ کو مجھے پتا ہے سر چل ہو رہا ہے سر وہ لہور چھے ٹینشن نہیں ہے اب سر ان کو پتا ہے رہو تو نور تا مسئلہ ہے سر جو KP بھی ہے پھر وہ یہ ہے KP میں آپ کو انتظامی معاملات چاہیے وہ معاملات تو سر خیر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو اتنا گھبرانے کی شاید ضرورت نہیں تھی جتنا حکومت گھبر آ گئی دوہزار کنٹینر ان ایڈوانس موٹر ویز ایک ہفتہ پہلے ایڈوانس میں تو یہ کنٹینر لے کر آکھلی اشیاء سمیت اشیاء کچھ جو ہے نا یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور پھر بھی بات ہے کہ اب تو شاید یہ دھرنا اس لئے آسے کامیاب ہو گیا کہ عمران خان نے سوچا ہوگا کہ بس میں نے کال ہی دینی ہے نا تو یہ ہو جائے کرے گا تو اب تو جس طرح سے اکثر میمز بھی بن رہی ہیں کہ عمران خان has that الطاف حسین effect اس کا کراچی میں تھا اس کا ملک میں capital میں تو یہ انہوں نے اپنا نقصان کرا لیا اچھا دوسرے میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ایک بیرہ روس کا وفت بھی آرہ ہے اسلام باد اس لی بھی چوکس ہے تھوڑے سے اور اس کے ساتھ گورنمن نے اس دفعہ میرے خیال میں یہ ایک ایسو بھی بنا لی ہے کہ جب سکتی ہے اپنے آپ سے نہیں کر رہے وہ کوٹو نے کہا تو الاؤ نہیں کرتے تو بیلی روس کھل کھل بھی سکتی ہے میرے نزدیک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے ہم کر بھی رہیں گے کھل کو پوچھے گا تو کوٹو نے کیا ہم تو اس چیز کو ایک فیز بیلاروس اس میں ہی کہتے کہ لی ریتم ٹیک یو آور نہیں کچھ اور بیلاروس اور شہر شور نہیں پتہ نہیں کیا ہے لیکن ہم مان لیتے سر آپ دیکھیں ایٹ ہارٹ سر آپ بھی میوزیکل پرسن ہے لیکن بیلاروس کے اور بڑی فمائن بیلاروس میں اور بڑا کچھ سر ہم سمجھتے کہ بڑا خراجت تصیل پیش کرنی تھی اس کو تو ان کے وقت کو ہلکی سی بھی تنگش ہوئی سر تو ہم سے اندر آس کوئی نہیں ہوگا سر یہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ مرلہ سر یہ اتنا ہے میں سوری میں واپس سیریس موڈ میں جانا دیا میرا تو یہ خیال ہے میں ایک کروڑ گناہ آپ کے ساتھ اگری کر دوں سر دیکھیں یہ ساری تھیوریز کنسپریری تھیوریز ڈسکاس کر لیتے ہیں یہ کنسپریری تھیوری ہے کہ یہ فوجی ایسٹ ہیں اور انہوں نے ان کو یوز کی ہے کہ آکے عمران خان کیسے دے اچھا میں بھی سوچ ہی نہیں سکتے یہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا یہ بس کسی نے کر دی ہے یہ جو موقع پہ کیمری کے آگے جو شخص بیٹھا مطلب اس نے یہ کر دی ہے پہلی دفعہ ہماری سیاسی ہسٹری میں ایک شخص نے وہ بات کی ہے جو اس کے ذہن پہ تھی یا ان کے ذہن پہ تھی جو کہ کسی اور چیز سے موٹیویٹڈ نہیں تھی یہ صرف ان کی فرنٹل لوب سے یہاں آئی ہے اور انہیں بس پھینک دیئے نو موٹیویشن سو واہ یہ بات ہے اچھا ہمارے دوست نے بڑی مزدار تھیری پیش کی انہوں نے کہا حالانکہ وکیل نے کہ آپ رسیدیں نکال کے دیکھیں یہ بکنے شکنے میں کس کے نام ہے تو خان صاحب کا اس میں نام کوئی نہیں ہے تو جس کا نام ہے اس کو پکڑو خان صاحب کوئی پکڑا ہے تو وہ بشرا بی بی کا نام تھا تو اس کا تھا کہ بشرا بی بی نے باہر آکے انتقام لی ہے اچھا مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ انتقام کی پلیننگ کہ میں یوں کہ کہ اس کی ایسی کی تیسی پھروا دیتی ہوں یہ یہ جو بات کی ہے یہ سوچی نہیں جا سکتی یہ جو آپ کی ایک جملہ آیا اور یہاں سے باہر وہ بیان ہو گیا سر بیسکلی نو فلٹریشن پالسی بلکل جس نے کہا اس نے بھی نہیں سوچا کسی نے کہا بھی نہیں یہ سار وہ معاملات ہے اچھا سر میں آجاتا سر ایک اور بات اس میں کر لیتے ایڈ کر لیتے سر ایک جس جگہ سے پنگا لے اس میں سر اس میں اور تو سر سر بنیادی بات ہے کہ اس سے زیادہ پسندیدہ ملک ملک جان کے میں کہنا ملک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک تحائف اور وہاں سے گھڑیاں اور وہاں سے باقی چیزوں کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہو ان سے بہتر کوئی تھا نہیں یہ ایک ہیر برینڈ آؤٹ آف دی بلو قسم کی تھیری جو ہے کہ جب وہاں اترے تو جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے اور وہ موزوں میں تھے یا لنگے پیر تھے تو اس کا مطلب ہے خدا کا واسطہ ہے کسی ایک اجنڈے پہ آجے اور سر ہوتا یہ نا کہ فالور جو ہے وہ اکاسی کرتا ہے لیڈر کی یہ ہوتا ہے نا ہمیشہ کی لیڈر ہے میں اس کی اکاسی کرتا ہوں اسی طرح ایک لینئر اپروچ چلتی ہے سر یہ عجیب ٹیبل ٹیننس اپروچ ہے جس میں لیڈر کی اکاسی کرتا فالور کہتا یہ اس والے کا مزہ آرہا ایک اور ڈالتے ہیں بیس کے اندر کو نیا چورن ہم ادھر چلتے تو لیڈر پھر اس کی کاسی کرتا یہ سر یقیناً میں آپ کہہ سکتا ہوں کہ چار پانچ ٹوٹر فیڈز پڑھ کے کسی مندر لکھ دی ہو گا شاید یہ ساری سازش سعودی والوں کی اور انہیں اس کو بھون کے بنا لی سر نہیں ہو سکتا اگر ہم ٹیوے لگا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً ٹھیک ہو سکتا میں اس تیجے پہنچ ہوں شروع میں بھی کہہ رہا تھا سر ہوا یہ کہ ادھر کمپوٹیشن شروع ہوا اور انہوں نے کمپوٹیشن میں ہرانا شروع کیا لوگوں کو یہ کہہ کہ تم زیادہ مذہبی نہیں ہو ٹھیک ہے اچھا اس کی اگر میں بڑی مزدار ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے کل جب یہ باقیہ ہوا تو میں نے ٹویٹ کی کہ اب اس کو ڈیمج کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ گشرا بی بی ایک دوبارہ آ کے بیان دے جس میں کہیں کہ یہ میں تھی نہیں یہ میرے پر جنہ آ گیا تھا اس لئے یہ کہہ دیئے تو میں معذرت ہوں اچھا اس پہ جو ہے وہ ایک پیٹی آئی کو پسند کرنے والے ٹوٹر کاؤنٹ ہوگا اس نے میرے پہ باتیں کرنی شروع کی اس نے کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی کافی ساری ٹوٹر تھیں کہ یہ تو شرابی ہے اس کی تو بیوی کپڑے کم پہنت ہے اور اس طرح کی ایک چار چیٹ تھی صرف اللہ کی قسم گرمی کھانے بات نہیں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ وہ دیکھیں اور یہ نہیں ہے کہ میری کو بڑی تھک سکن ہے مجھے کو فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہے بڑا فرق پڑتا ہے کوئی بندہ کیا کہہ رہے لیکن کوئی اپنے پروفائل تصویر کے ساتھ ہو کوئی اپنے نام کے ساتھ ہو پھر تو فرق پڑتا ہے ٹرولنگ تھی یہ تو ایک بندہ جس نے فیک اکاونڈ گنایا وہ اس کو تو میں مطلب وہ تو اللہ کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں میں کیوں جھوٹی قسم کھاؤں گا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا جو یہ کہ ان کو لیبرلز نے اتنی بری مار دی ہے پی ٹی آئی والوں کو اور اس چیز پہ دی ہے کہ لیبرلز نے کہہ کیا کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب تم گالی دیتے ہو حالانکہ نہیں پہنچتی کسی کو بھی نہیں پہنچتی مطلب فیک اکاؤنٹ سے کھا لی کہ کس کو تکلیف پہنچتی انہوں نے پورا ایک وہ کیس بنا کے پوری دنیا میں ان کی ایسی کتا کہتے ہیں نا کہ یوتھیا یوتھیا کس سے نکلا ہے چوتھیا سے نکلا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ مسئلہ پر وہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ آپ نے بڑی بری بات یہ بری بات کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چوتھیا ہونا تو کوئی بھی برکبند بندہ یہ چوتھیا ہوتا ہے یہاں وہ سی سیکشنی ہوتا ہے تیسے لئے کوئی چیز نہیں ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ترم کے طور پر کہ یہ بے وکوف ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا کوئی سیکشوری کونٹیشن نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چوتھی ہے مطلب کہ یہ بے وکوف ہے ٹھیک ہے یہ بیسی کے لئے بے وکوف ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زلیل ہو گئے ہیں پوری دنیا سے ان کا خیال تھا کہ ہم فیک اکاؤنٹ نکال کے کسی کو گالی نکالیں گے تو بڑا اس سے کوئی انقلاب آجے کوئی انقلاب مطلب یہ میرے پر الزام لگا رہے ہیں جو کہ یہ یہ ان کو اندازہ نہیں ہے انہار پارٹ آف دے ورلڈ یہ تو بڑی پرائیڈ والی چیزیں ہیں اس کا مطلب آپ کو افیکٹ ہو رہا ہے مطلب ہم جو بول رہے ہیں it's making a dent نمبر ایک چیز نمبر دو چیزیں ہیں کہ میری بیوی اگر کم کپڑے پہنتی ہے یا میں شراب پیتا ہوں یہ ہم تو بڑے پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پروگریسیو لوگ ہیں اگین میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا the part of the world they live in اس میں یہ بڑے کوئی problem والی بات ہے ہمارے در تو یہ کوئی کمال ہے کہ یہ تو ہم تو ہمارے لئے دنیا کے دروازے کھلتے ہیں ان کے لئے نہیں کھل سکتے کیونکہ ان کے تو یہ مسائل ہیں اگین میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں میں ان کے خلاف نہیں اور میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیونکہ بچارے ہو آپ لوگوں نے ان کو چتوا دیا خود ہار گئے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے میں تب سے یہ سوچ سوچے ہم نے نہ کہا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا بہت ہے ویسٹ میں خان صاحب اسلاموفوبیا کے خلاف بولتے ہیں یہ کرتے ہیں تو اس کی ویسے بڑی در ڈریکشن ملی اچھا برکو ٹھیک ہے مطلب جو آپ کہتے ہو ویسٹ جو آپ کہتے ہو کہ جی امریکہ جو ہے اگین امریکہ یہ خود کبھی بھی نہیں مانے گا اور وہ مطلب پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اسلاموف دیکھیں جو ویسٹ ہے ان کے تو وہ جو سیکلرزم یا لبرلزم یا جو بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے اس میں تمام مذائب کی وہ کہتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے جو شریعت ہے وہ امریکہ کے تو اس کا حصہ نہیں ہے نا کیا کہتے ہیں کانسٹیوشن کا مطلب اور ہونا بھی نہیں چاہیے مطلب امریکہ کو تو جمہوریت چاہیے تھی تو اس نے پوری دنیا کے ساتھ جو کیا ہے اس چکر میں تو ان کو جس دن ان کے اس پر شریعت آگئی وہ پتہ نہیں کیا کریں گے میں تو کہ جی امریکہ جو ہے اسلاموفوب فلانا نمگانہ یہاں پہ بڑی پذیرائی ملی اس کے بعد یہ آئے کہ جی فلانا بھی جانا نواز شریف کو بھی اسلام کا نہیں پتا فلانے کو بھی اسلام یہ انہوں نے لوکلز کو وہ کرنا شروع کیا کہ اصل میں ادھر وہ پھر یار کرتے کرتے ان کو یہ لگا کہ لو جی اب مزید لوگوں کو رائل اپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سعودی عرب سب کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں بتا یار آپ خدا آپ خادمِ حرمین شریف کو کہہ رہے ہو کہ آپ کو نہیں بتا سر ایک تو یہ سر یہ ایک بنیاد آپ نے جو ابھی رکھی ہے اس چیز کی اوپر کہ سعودی ورہ اس سے پہلے سر میں اسیز پہ آؤں سر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں سر یہاں پہ ایک تاثر سر کریئیٹ سر تھوڑا سا ہو گیا ہے میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں آپ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ تھوڑا لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا کہ یہ نا ذڑا تھوڑا سین ممی ڈیڈی چال رہے ہیں سر میں اس پہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ ویو اپنا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ان کو صرف پتا نہیں ہے کہ کون کونسی چیزیں دیکھی اور جہلی جو ہیں ہم نے مطلب کلیکٹیولی ہم نے ڈیفرنٹ ایکسپیرنس کی تھی بات ایکسپیرنس is more or less the same اور آپ کے ڈیفرنٹ اور میرے ڈیفرنٹ تو سر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ٹرولنگ کرتا ہے نا بندہ جو شخص کرتا ہے اس کا مطلب sorry to use the word وہ ball less ہے اس کے نا مطلب نہیں اس کے پاس ہے تو اگر کسی بندے کے بعد ہو نا تو سر وہ موہ پہ آئے کہ یار میں یہ بندہ اور سامنے ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ ہماری شکلیں موجود ہیں یہاں پہ ہم اپنا بیان جو ہے on screen دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کہا ہے چلو آکے نا ہم سے مسئلہ ہو تو کرلو اور ہم سر واحد میرے خیال میں لوگ ہیں جو comments کی اوپر بھی جواب دیتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی تنگیت کرتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور نہیں بھی دیتے ہیں یہ جو حرکت ہے نا سر یہ تو ایسی بزدلوں والی حرکت ہے جس کے وہ میں نے کبھی سر آپ نے آج کہہ دی ہے میں تو سر تب سے وہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں اور بھابی کی بارے میں کسی نے بات کر دی مجھ تو بہت تب چڑی سر اس بات پر لیکن اس پر react نہیں کرتے ہوں یہ بھی ہوا پڑی بات ہے سر ہم کہتے ہیں یار چلو ایک بندہ بچارہ مریض ہے ذہنی مریض ہے اس کو لگتا ہے اس چیز سے اس کی زندگی میں کوئی تھوڑا پتہ سکون آتے اور is nothing else بچارہ اور تو کچھ نہیں ہوگا نا زندگی میں سر اگر یہی کام رہ گیا تو بس ٹھیک ہے بھر کرتا رہے سر باقی اگر آپ نے آمنے سامنے آکے کوئی مقابلہ کرنا ہے تو پھر دیکھ لیں دیں کون کتنا سر وصلہ وہی ہے ہم ان کو نہ سمجھ ہی نہیں آتی یہ بچارے ان کا ورلڈ ویو چھوٹا ہے سر ان کا سب کچھ چھوٹا ہے سر ان کا بینچو سب کچھ چھوٹا ہے سر ایسی کی تیسی سر آپ اتنا کیوں اس کو شکرکوٹ کر رہے ہیں کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یار کومنٹ کریں کوئی ٹائمڈ سائٹ کریں بیٹھ کے بات کر لیں یا بات ہوگی یا کچھ اور سر میری بڑی سر ایک شریک ہے جو پھر باہر آئے گی پھر ان کو سمجھ نہیں آنے کیوں یہ ان کے ساتھ سر پہلے بتا رہا ہوں سب کچھ چھوٹا ہے مسئلہ وہی ہے کہ ان کو اور اس کے بات بھی یہ بڑا مسئلہ سین ہوتا ہے انہوں نے یہ کیا ہے ان کا پہلا جو ہے وہ کلیریفکیشن آتی ہے امریکہ سے شباز گل صاحب سے دوسری آتی ہے جو کی ایک پلر ہے نا سر مرلی آف بلکل دوسری آتی ہے انگلینڈ میں کسی اور بندے سے تیسری آتی ہے ندر لینڈ میں اچھا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی وہ نہیں آیا کہ جی نہیں دیکھیں وہ اثر میں غلطی ہو گئی ہم سے سوری اور اگر ایکچلی یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ سوری غلطی ہو گئی تو شاید مطلب پھر وہی باتیں سے دیکھیں میں اس میں کور بابی بتا تھا یہ انہوں نے اپنے پیار پہ اتنی بڑی کلھاڑی ماری ہے کہ جس کے کوئی حد نہیں ہے کہ سعودی عرب کو تو شاید فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں we hope we hope جس طرح انہوں نے امریکہ کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ یوں کرتے ہیں ان کو بھی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن صرف اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ اب تو شاید نہیں ہوتا ہوگا اب تو سب بیسٹ ادارے ہیں سب بیسٹ لوگ ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے جو پکی نوکری والے ہیں وہ سیاست میں بڑے ان رہتے ہیں اس ہو چاہے بیروکرسی ہو چاہے مقدرہ ہو چاہے جو ڈیشری ہو سراگوری اچھا اور آپ ہمیشہ دیکھتے ہو کہ جب پولٹیکل پارٹیز آپس میں گرائے رہی ہوتی ہیں تو جو سرکاری افسران ہوتی ہیں انہوں نے اپنے انڈے جو انہیں ڈیوائیڈ کی ہوتی ہیں دونوں باسکٹوں میں رکھے ہوتے ہیں اس کو پتہ نکالنے ہوئے جیتے اسی ذرا اب یہ وہ لوگ ہوتی ہیں کہ وہی بات ہے سیاسی پارٹی تو الیکشن کے ساتھ آ جاتی ہے الیکشن کے ساتھ چلی جاتی ہے بلکہ ادھر تو الیکشن سے پہلی ہی چلی جاتی ہے یہ رہتے ہیں انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے وہ تو سارے انڈے نکالنے گے اپنے ان کی باسکٹ سے کہ یار یہ ہم نے تو سعودی کے ساتھ جا کے ڈیل کرنی میں سعودی کی میں آپ کو اس وقت کی ریلیونس بتا دوں تاریخی طور پر جو ہے جو سو ہے جو فیوچر میں ہوگی سو ہوگی ابھی جو سیکنڈ ٹرانچ لینی ہے ہم نے ساتھ بلین ڈالر والے پلان کی اس میں آئی ایم ایف نے ہم سے آکے کہا ہے کہ یہ جو آپ سے ایف بی آر والا ٹارکٹ اچیو نہیں ہوا یہ تو چھوٹی چیز ہے دو چیزیں جو آپ نے پرامس کی ہوئی تھی وہ سرہ کر کے دیں اس سے پہلے نوز میں سے نمبر ایک تھی کہ چائنہ کے ساتھ جو آپ کے وہ رول آور ہونے تھے کرزے وہ نہیں ابھی تک ہوئے اور آپ نے کہا تھا کہ پانچ بلین کا ڈیفرڈ پیمنٹس پہ تیل آنا ہے سعودی رب سے وہ بھی دیکھنی آیا ہے تو یہ ذرا کنفرم کرا دیں تاکہ ہم سیکنڈ ٹرانچ ریلیز کریں یہ ماضی مستقبل نہیں یہ میں ابھی دوسرا سر تائیس دی خبر یہ بھی ہے کہ بچھرا بی بی جو ان کی طبیعت اس وقت نصاز ہے ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کو ریسٹ کرنے کا کہہ دیا گیا یہ بھی ایک بات ہے دوسرا سر میں یہ ہم ہی کہتے ہیں سر اپنے شو پہ اور ہم بھی شاید اس چیز کے اندر ہمارا بھی قصور ہوگا eventually لیکن آپ تو سر میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلا تو ہم کہتے تھے کہ سر ایک زمانے میں پی ٹی آئی نے واپس آنا ہے میں اس میں سر اب ڈاؤٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا میں اپنی پرسنل لیول پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ ہیپ ہیزرڈ لی مطلب آپ کے لیڈر کی جو بیوی ہے وہ یہ بیان ایسے دے سکتی ہے جیسے it's no problem تو پھر تو کوئی سیاسی شہور جیو پولٹیکس آپ کا کوئی فورن پولیسی کا پرسپیکٹیو ہے ہی نہیں اور سر مجھے بابت ہے اگر فرض کریں آپ کی میری بات سچ ہو جائے کہ خان نکدہ واپس آنے ہے اور بجھرہ بیوی نکدہ واپس آنے ہے تو کیا یہ بھولے ہوں گے سارے کیا اس وقت کا دور آپ کے خیال میں یہ جو نڑے باتیں کی ہیں ساری وہ کہیں گے یار چلو یار water under the bridge اب آپ کی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہونا کہ ان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے they need you more تب تو ٹھیک ہمیں نہیں پتا کوئی سیکیورٹی چیزیں ہیں انتظامات ہیں مجھے کوئی ایڈیا نہیں which is why سعودی needs us more جو on the face of it تو لگتا ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے ہمارا ایک ایسا دوست جو کہ ہر وقت ہمارے کام آئے یہ نہیں کہ حکومت کوئی ایک ہو تو ساتھ ہر حکومت میں ہمارا ساتھ دیئے جس نے تو اس سے آپ نے اس قسم کا بیان دے دینا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بند کر اور انہوں نے کہا یہ خان کو اندر کر اور یہ کر اور وہاں سے سب کو شروع آپ کو لگتا ہے وہ بھول جائیں گی چیز کو سر اور پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بہت سارے تجارتی معاملات بھی چل رہے ہیں اور مزید چلنے والے ہیں ٹھیک ہے سر کتنے وفت آئے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے کیا آئے کیا نہیں ہے وہ وفت ہمیں ڈانٹ کے بھی گئے ہیں کہ یار ہمیں انویسٹ کرنے آتے ہیں آپ ہمیں کو منی میکنگ آئیڈیا نہیں بتاتے ہیں آپ کیا لوگ اچھے ان سارے معاملات میں میں کہتا ہوں بحث بھی ہو جائے تو تو میں میں بھی ہو جائے میں کہتا ہوں آن دی فلور بھی لے آیا جائے میں پنجاب سیملی میں یا نیشنل سیملی میں بل پیش ہو جائے ہم بھی شام کو اس پہ کمنٹ کریں کہ یار یہ سعودی عرب نا زیادتی کر رہا ہے کہ یہ والی جو ڈیل ہو رہی ہے نا فلانے بلین ڈالرز کی اس میں جو رکھی گئی ہے نا سفارشات اس میں وہ لے کے جا رہے ہیں اتنے پرسنٹ اور ہمیں مل رہا ہے اتنے پرسنٹ کام ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ یار آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ غیر مذہبی ہیں یار آپ دماغ ٹھیک ہے مطلب یہ کو یار یہ میں اگر آپ کے بارے میں کہہ دوں نا کہ آپ غیر مذہبی ہو اس پہ پرچہ ہے کسی شہری کو نہیں کہہ سکتا آپ یہ ملک کو کہہ رہے ہیں یار یہ دماغ چلتا ہے مطلب یہ میں یہ جو حسنی یہ ڈاکٹرستانہ والی حسنی میں حسنی رہا میں انگزائیٹی کا شکار ہو گئے ہوں سار ریکلس تھا غلط تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی بیسس پہ بھی اگر ابھی تک کوئی لوگ جو ہے محمد ٹرول کرنا چاہتے سو بسم اللہ کریں جو مرضی کرنا کریں ہمارے بیانات تو یہاں ہم وربلی فیزیکلی بیٹھ کے مجود ہیں آپ کو دے رہے ہیں آپ کو اگر خود جواب دینا ہے اس کے اوپر تو ہم پھر بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم چھپتے نہیں ہیں اپنے کی بورڈ کے پیچھے دوسرا آپ اگر اس چیز کی حمایت کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کا ہے تو پھر آپ سے زیادہ یوتھیا کہتے ہیں سب میں چھوٹیا کہتے ہیں تو کوئی نہیں ہے جو آپ کو بنایا جا رہے ہیں اور آپ بنتے جا رہے ہیں اگر آپ بننا چاہتے ہو تو بنتے رہو اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے اسی ٹینجنٹ پر چلنا ہے تو چلتے رہو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ہاں کل کو خان صاحب باہر آ جائیں گے وہ کل یہ بھی کو پتا نہیں کیونکہ خان صاحب کے بارے میں یہ بھی بڑی بات مشہور ہے کہ وہ جس مندر سے ان کا دل اتر جائے تو پھر اتر جائے تو وہ کل کو یہ بھی کہہ ستے ہیں کہ جو انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ اس سے میں بھی گرینی کرتا تھا چاہتے ہیں یہ بھی وہ کہہ دیں پھر چاہتے ہیں سارے اس سے لد ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے سر تو ایک ایسی انسٹیبل انسٹیبل سوری پارٹی جس میں انسٹیبل لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کوئی بھی کسی قسم کی ریشنل ڈیلنگ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ سر کل کے دن اسلام آباد بند کیا جا رہا ہے موٹر ویز اس وقت بند ہے انٹرنیٹ کی بندش ہوگی فونز بند ہوں گے ان کو روکنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے سر ایک بات سیکھے when you are dealing with people جو کہ اس نویت پہ ہے کہ یہ وہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا frame view ہے میں دونکہ point of view ہے تو آپ نے اتنے بڑے اقدامات لے لی آپ کو اتنا ڈار لگ گیا ایسے لوگوں سے جن کا world view جو ہے اور جن کا point of view جو ہے وہ ہے یہ کہ ایک ایسا ملک جو ہمارا ماضی پڑی پرانی حد تک ہمارا دوست ہے ان سے انہیں پنگا لیا اور ان کے جو followers ہیں ان سے ڈر کے آپ نے سڑکے بند کر دی آپ نے motorway آپ نے کاروبار ہی بند کر دی سر بس وہی بڑی بات ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ خود بھی اس کو problem یہ ہے کہ وہ form 47 پہ بیٹھی ہے تو بس ان کے بھی مسئلے ہیں یہاں پہ ہر کوئی اتنا کو compromise ہے سر بڑا اب اس کا ایک detriment دیکھیں سر کے internet بند کرنے کے جو ایک اتنا نقصان ہے یہاں پہ internet یہ نا آج کل ٹیلی ویجن چینلز پہ بڑا ہو رہا ہے کہ حالانکہ ابھی تک نہیں ہوا جب تک ہم record کریں بھر کل کے دن ہوگا کہ جی اتنے یا اتنے ملین ڈالرز کا نقصان ہوگا internet بند کرنے سے اچھا یہ بھی جو ہے نا آج سے پہلے میرا نہیں خیال کسی نے بات کی ہوگی یہاں پہ پاکستان میں یہ جو سارے اندازے ہیں نا یہ غلط ہے اور یہ سارے اندازے غلط اس لیے ہیں کیونکہ ان کو ایک بات کا اندازہ نہیں ہے پاکستان کے زیادہ تر فری لانسرز جو باہر کا کام کرتے ہیں ان کے ڈالرز کبھی پاکستان میں ریسی بھی نہیں ہوتے ہیں پائے رہتے ہیں ایکزیکٹلی جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنے ڈالرز کے نقصان ہوگا وہ غلط ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ جو فری لانسرز ہیں آپ سوال یہ ہے کہ فری لانسرز تو کوئی اتنے امیر تھوڑی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے باہر ہی رکھے ہیں کہ جب ویکیشن پہ جائیں گے تو استعمال کریں گے مطلب ظاہر ہے انہوں نے یہاں پہ پل دینے ہیں یہاں پہ کرایا دینے ہیں زارہ کوئی ہوتا کہ سر یہ ایک ایسا توحفہ ملک ہے کہ یہاں پر کسی ایک بابا بابیں ہی ہیں جن کو یہ ہے کہ انٹرنیٹ باندھ کر دو کیا فرق پڑتا ہے نہ ان کا ورلڈ ویو ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے نہ ہی ان کا کوئی مطالعہ ہے اچھا اسی طرح یہاں پہ کسی بابے کو خیال آیا ہے کہ دو ریٹ رکھتے ہیں ایک مارکٹ ریٹ اور ایک انٹر بینک ریٹ بجائے کہ جو بندہ ڈالر لے کے آتا ہے آپ کے ملک میں آپ اس کو انسینٹیو دو کہ شہزادے تو ہمسید دو روپے اوپر لے ڈالر پہ یہاں پہ انٹر بینک میں اس کو ریٹ کم دیا جاتا ہے جب کوئی بندہ والیٹ کی طرح پاکستان میں پیسے لارہ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ والیٹ مزید پاکستان میں وہ ڈسکریج ہوتی ہیں تو وہ اور چار روپے کم ہو جاتی ہیں سو اس وقت اگر دو سو سیونٹ سیونٹی نائن کا ڈالر ہے تو جو بندہ شاید پیو نہیں روپے مگوارا ہوگا اس کو دو سو ستر روپے مل رہے ہو دو روپے دو روپے کا لوس ایکزیکٹلی سو سر اگین پھر بھی بات ہے یہ میری خوش گمانی ہے کہ حکومت میں بابے ہیں جن کو پتہ نہیں جنہوں نے یہ کیا ہے کیونکہ دوسرا شک پتہ کیا ہے کہ حکومت اپنے حکومتی الکار اپنے پیسے باہر بھیجنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ سر ایک ان پیسوں کو والٹ ٹو والٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے پاکستانی والٹ ٹو امریکن والٹ پیسے نہیں کٹتے جب ایک دفعہ امریکن والٹ میں چلا گیا تو پھر وہ وہاں پہ جہاں مرضی چلا جائے پیسے نہیں کٹتے یہاں پر کیش روپی پکڑا دیے جاتے ہیں سر یہ اتنا بڑا ریکٹ ہے جو چل رہا ہے جس میں اگین چلانے والوں کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی غلط نہیں کر رہے بات یہ ہے کہ آپ نے دو ریٹ رکھے کیوں ہوئے آپ پاغلوں سر اس پر میرا سر ایک بیان آتا ہے اور میں بڑا سوچا ہے اس بیان کو فریم کیسے میں کرو مجھ سے نہیں ہو پا رہا میں کہنے یہ لگا تھا سر کہ پاکستان کمپیٹ کرنا چاہتا ہے فلانے ملک سے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کمپیٹ کر رہا ہے فلانے ملک سے لیکن سر جو نشلے والے ملک ہیں ان میں میں جب سر روشنی ڈالی میں نے ابھی سوچتے میں کہ میں کس کا نام لو ہماری کوئی ایک ایسی چیز ہے نہیں جو ان سے بہت بہتر ہے کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ہے جو ہماری بہت بہتر ہے ان سے بہتر تو ہے بہت بہتر ہے اس لیے میں نام نہیں روگا ان نشلے والے جو ہم سے نیچے سمجھے جاتے ہیں ملک because the reality is کہ سر ان چیزوں کی ویسے ان حرکتوں کی ویسے I think ہم we are a part of that Lord Ranch جو ہے جو exist کرتی ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے بہت جو بے وطن ہے وہ ہم سے ڈسکری کریں گے نہیں نہیں بڑا چھوہ اور ہے سب کچھ but اگر آپ ground reality دیکھیں تو کل کے دن ایک ملک کا federal capital بند ہو رہا ہے in four months for the third time بس اجازت لیں اور کیا بات رہ گی ہاں بس اجازت لیں اور وہی بات ہے کہ سر بہت honestly میں اگر آپ سے پوچھوں سر پڑے high note پہ ہم نے شروع کیا دیکھیں سر کہاں تک آپ کی خبریں مجھے کہاں تک لے گی سر بہت میں آپ سے honestly پوچھوں اچھا اور پھر وہ بات ہے کہ ظاہر ایسے ایک بندے سے جب کوئی چیز پوچھی چاہتی ہے تو depend کرتا ہے کہ اس کا کون سا دن چالے مثلا کل آپ کی ایک بہت important meeting ہوتی ہے اسلام آباد میں میں آپ سے یہی سوال پوچھتا آپ کا کوئی اور جواب ہوتا ٹھیک ہے آپ سارے assets بیچ کے امریکہ transfer ہو چکے ہوتے اور میں آپ سے پوچھتا آپ کا کوئی اور جواب ہوتا ٹھیک ہے ملتا ہے اس کیس میں شاید آپ بہت تانگ ہوتے ہیں اس کیس میں شاید آپ بہت خوش ہوتے ہیں نہیں اب اس وقت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سار ملتا ہے ملتا ہے لیکن میں آپ سے پوچھوں آپ کیا فیل کر رہے ہیں کال یہ ہونے جا رہا ہے سار بہت 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 ہم ہم ملتا ہے ہم بیٹھے ہی یہاں پہ لیکن ہمارے فیڈل کیپٹل کو ان لوگوں کو پڑھے گا وہ بھی شہدادی ہو گئے ہوں شاید انہوں نے کو سسٹم بنا لیا سر اس چیز کا سر depend کرتا ہے جس کا IHC میں کیس کی امپورٹنٹ ہیرنگ تھی وہ تو نہیں معاف کرے گا آپ کو لیکن جس کی ہیرنگ پرسوں ہو گئی اور آگے ڈال گئی اور اس کا کام بھی نہیں ہوا اور وہ ظلیل بھی ہوا وہ کہے گا باقیانوں بھی کرو ویسے ہی سر سر یہ نا وہی والی بات کہ ہم اگلے اپیسوڈ بہت لمبا ہو گیا لوگ دیکھتے نہیں اتنا لمبا ہم اگلے اپیسوڈ میں تھوڑا الکا سا پارا چنار بھی ڈسکس کریں گے اور اصل میں پارا چنار میں اب پرابلم کیا ہے جو خطرناک ہے جو ڈسکس کرنے والی وہ اس پہ ہم بات کریں بلکل کریں گے سر اور باقی میں یہ بھی سر اس معاملے پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سر ایک ایک اور بھی مسئلہ ست ایسے دردی کا بھی ایک ہم نے دیکھا ایک اپور ٹرینڈ بڑا جس پلیٹ فارم سے بشرا بی بی ایکٹیو تھے ہوں کے پی سے کر رہی تھی ویڈیو مطلب اور ان کا صوبہ ہے ان کے مئے کا صوبہ ہے یا ان کے مئے کی پارٹی کا صوبہ ہے انہوں نے اپنی پوری ویڈیو میں کوئی ذکر تو نہیں کیا جو سر بس کی اوپر اٹیک ہوا وہاں کی کوئی ذکر نہیں کیا تو یہ پرارٹیز ہیں آپ کی لیڈر کی جو دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے فالوز یہ آپ کی لیڈر کی پرارٹیز ہیں نمبر ون نمبر ٹو اور فیڈل گرمڈ نے بھی کچھ اس اتجاج جو ہے وہ ایک نا جب آپ پہ کہہ رہے ہیں سب بند ہے سب ایسے سب ایسے مجھے بہت ڈر لگتا ہے سر اس چیز میں کیونکہ ہم نے بڑی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں اللہ سب کو خیر خیرید سے رکھیں اتجاج آپ کر رہے ہیں چلیں آپ جائیں آپ کا اینی حق ہے ضرور کریں صادف اتجاج کریں گورنمنٹ بھی رکافٹیں جو ڈال رہی ہے اس کے اندر بھی لوگوں کو جو انہوں نے مارنا پیٹنا ہے سب ہم دیکھیں گے اللہ کرے ایسے نہ ہو بندہ ہی نہ آئے کوئی فرض کریں یا بہت بندہ بھی آج ہیں امن و مان رہے تو بہتر ہے کیونکہ already بڑی fragile state ہے اس کو مزید اس تین چیزوں سے خراب کرنے کے اندر حاملی بات فر اجاز لیتے اگلے اپسیڈ کو لگاتا ہی خدا پیس